نمشکار دوستو دوستو پی سی ایک 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 ایڈیو میں میں آپ سبی لوگ کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ڈیلی اینس آرائیٹنگ کی سیریز چل رہی تھی اسی سیریز میں آج ہم لوگ ایک سو پانچوہ پارٹ دیکھیں گے پرتے ایک پارٹ میں ہم لوگ دو پرشنوں کو دیکھتے ہیں ایک آپ کا اسٹارٹک کوشن جی ایس کا اور دوسرا آپ کا کرنٹ افیئر کا پرشن ہے تو دونوں پرشنوں کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے لکھنے کا پریاز کریے دوستو جو نبند ہے نبند آپ لوگوں کو کل سے الٹرنٹی ڈیز پر آپ لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اسی کے لیے تھوڑا سا تیاریاں ہو رہی تھی کچھ پلاننگ چل رہی تھی تو اسی وجہ سے تو کل سے آپ لوگوں کو چیزیں پروپر روپ سے اور ایسے جو ہیں ایکزام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے آرو کے لیے اور آپ کا بیو مینز کے لیے پی سی اس مینز کے لیے سب ہی کے لیے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے تو ان کو آپ لوگ تیار کریے گا ٹھیک ہے چلیے آج کا جو پرشنوں کو دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا جو ہے دو سو نو ہے جی ایس تھرڈ پیپر کا پرشن ہے اور پرشن سنکھیا سبد سیما جو ہے وہ دو سو سبدوں میں اس پرشن کو لکھنا ہے اچھے سے اس پرشنوں کو لکھنے کا پریاز کریے اور جو ساودھانیاں ہیں ان کو دھیان میں رکھنے ہیں جیسے جو گرامر کی گلتیاں ہیں وہ آپ سے نہیں ہونی چاہیے جو انٹرڈکشن پارٹ ہے باڈی پارٹ ہے کنکلوزن پارٹ ہے تو تینوں میں ایک ایک کوٹیشن کویتہ شلوک مووی کے گیٹ بول ان ساری چیزوں کو بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اپنے اتر کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں انہیں کچھ چیزیں ہیں جیسے کچھ ڈیٹا ڈائیگرام ان ساری چیزوں کا بھی پریوب کریے اور جو بھی چیزیں ہیں جو ایکزام کے پوائنٹ آویو سے جو ریلیونٹ ہے اس کو بھی آپ آئیٹ کرنے کا پریاز کریے تو اچھے سے اس پرشن کو لکھنے کا پریاز کریے گا جو سبد سیما آپ سے بتائی گئی ہے اسی سبد سیما میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے اچھے سے اس پرشن کو لکھئے چلیے آئیے پرشن کو دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن کیا ہے پرشن ہے آپ کا پردھان منتری اجولہ یوجنا کی ادیشوں لکھشوں کو سپسٹک کیجئے تو دیکھئے بہت ہی مہتو کانچھی اور کافی چرچت یوجنا رہی تھی آپ کی پردھان منتری اجولہ یوجنا تو اس کو ماننی پردھان منتری جی کے دورہ جو ہے ایک مئی دوہزار سولہ کو اس کی سروات کی گئی تھی اتر پردیس کے بلیہ جیلے سے بلیہ جیلے سے اس کی سروات کی گئی تھی اس کی ٹیگ لائن کیا ہے اس کی ٹیگ لائن ہے سوچ اینھن بہتر جیون اس کی ٹیگ لائن کیا ہے سوچ اینھن بہتر جیون اب اس کا ادیش یہ کیا ہے جسے اس کا مکھ کاری کیا ہے کاری یہ ہے کہ جیسے گریبی ریکھا سے جو بی پیل فیملی کے نیچے بی پیل فیملی سے بلونگ کرنے والے جو لوگ ہیں گریبی ریکھا سے جیون نیچے جیون یاپن کرنے والے لوگ ہیں وہ نردھن پریواروں کو سوچ اینھن اپلبد کر آیا جائے گا اینھن کا مطلب لپی جی جو لکڑ پیٹرولیم گیس جو ہوتی ہے اس کا لپی جی کا سیلینڈر ان کو اپلبد کر آیا جائے گا تو یہ اس کا مین کام ہے جو کن سرکار کے دوارہ پردھان منطری اجلہ یوجنا شروع کی گئی ہے اس کے ساتھ میں اس کے ادیشوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کا ادیش یہ کیا ہے بھئی ابھی تک کیا ہے گرامیل چھتروں میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ابھی بھی لکڑی سے کھانا پکایا جاتا ہے جو جیواش میں انہان ہے ان چیزوں سے پکایا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے جیسے لکڑی سے آپ جب کھانا بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھواں نکلتا دھواں سے کیا ہوتا ہے کہ سوانس سوانس سمندھی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں مسئلی مہلاؤں کو ان لوگوں کو بھی ایسے بیماریاں ہوتی لیں تو یہاں پر پردھان منطری اجلہ یوجنا جو لائی گئی تھی اس یوجنا کے ادیشوں کو اوائکے کر کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جیسے مہلاؤں کا سسکتی کرنا سواست کی لحاظ سے سواست سرکشہ مہلہ سسکتی کرن اور سواست کی سرکشہ جو مہلائیں ہیں ان کے سواست کی سرکشہ مہلاؤں کا سسکتی کرنا ہر طریقے سے مہلاؤں کی بہتری کے لئے کاری کرنا کہ ان کا جیون اچھا ہو سکے بھائی ان کا اگر بیمار رہیں گی اگر بیمار ہو جائیں گے سواست سمندی جو بیماریاں ہیں اگر وہ ہونے لگیں گی تو پھر دکتیں زیادہ کھڑی ہو جائیں گے تو انہی چیزیں یہ چیزیں نہ ہو سواست سمندی بیماریاں نہ ہو ان چیزوں کے لئے ہی پردھان منتری اجلہ یوجنا لائی گئی تھی اس کے مادہ ہم سے الپی جی سلینڈر بطرت کیے گئے ہیں اور کیا ہے کہ جیسے سواست خطروں سے مہلاؤں کو بچانا جو آسوکش اینہن ہے جیسے جو لکڑیاں ہیں گھاس پوس ہیں ان سے جو لوگ کھانا بناتے ہیں گرامیر چیتروں میں تو ان کو انہیک اپرکار کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ جاتی ہیں تو ان سے بچاؤ کے لئے اس یوجنا کو لائی گیا ہے پردھان منتری اجلہ یوجنا جو آسوکش اینہنوں کا پریوگ سے جو مرتدر ہے اس کو کم کرنا اس کا مکہ اددیش یہ ہے جو وائی پردوشن ہے جیسے مان لیجئے اب دھوہ ہے دھوہ چولے سے نکل رہا ہے تو وہ دھوہ واتا ورن میں بھی فائلتا ہے آس پاس کے انوارمنٹ کو بھی پربابت کرتا ہے تو یہ ایسا نہ ہو اس چیز کے لئے یہ چیزیں کری گئی ہیں سواس سمندھی روگوں سے سرچھا کہ بھائی جو سواس سمندھی جو روگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے رکشہ ہو سکے گی ان سے سرکشہ ہو چکے گی جو مائلائیں ہیں ان کو ایسے روگ نہیں ہوں گے تو ان ساری چیزوں کے لئے اس کا مکھے ادیس پردان منتری اجلائی ہونا کا یہ ہے اب اس کے لکش کیا ہیں لکشوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے تین ورسوں میں تین ورسوں میں جیسے دوہزار سولہ سے لے کے انیس میں پانچ کروڑ کنیکشن مائلاؤں کو نسلک روپ سے اپلبد کرائے جائیں گے جہانا کیے گا اس کا ادیس یہ ہی ہے کہ پانچ کروڑ مائلاؤں کو نسلک الپی جی کنیکشن دیے جائیں گے دوہزار اٹھارہ انیس میں آٹھ کروڑ کا لکش رکھا گیا ہے تو اتنا دیان رکھئے گا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس یوجنا میں کہ جیسے کنیکشن پر سولہ سو روپے کی بتی ساہیتہ ملے گی جیسے مالی جیسے تین ہزار روپے کا ہے تو تین ہزار روپے میں اس سے سولہ سو سرکار دے گی باقی آپ خود اس کو اٹھائیے تو اس طریقے سے جو کنیکشن ہے وہ آپ کو مفت میں ملے گا یوجنا کے اور چیزیں ہیں کہ جیسے کنیکشن جو کنیکشن جو ہے وہ پریوار کی مکھ مہلا کے نام پر ہوگا کہ جیسے جو پیسہ آتا ہے پروش لوگوں کے ہاتھ میں اگر جاتا ہے تو وہ انی فجل کھرچی میں اپیوک کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے مہلاوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دی جائے ہیں اور کیا ہے کہ جیسے جو مہلا ہے اور پریوار ہے اس کا ادھکتم سوچھ واتا ورن دینا کہ بھئی آپ جب LPG کنیکشن دیں گے تو آپ ان کو جو پریوار ہے جو مہلا ہے اس کی بہتری ہو سکے گی ان کو روگ نہیں ہوں گے اور ان کے ایک سوچھ واتا ورن مل سکے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ اچھے سے دوستوں سبدوں میں اس پردھان منتری اجلہ یوجنا کے بارے میں لکھئے جو اس کی پی ڈی اف ہے پی ڈی اف دوستو UPPCS منز کے گروپ میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو لوگ بھی UPPCS منز 2020 کا بیت جوئن کرنا چاہتے ہیں جوئن کر سکتے ہیں یہ نمبر ہے واتس اپ نمبر 914WG 85178 پر میسج کر سکتے ہیں جو لوگ بیو منز کا بیت جوئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی جوئن کر سکتے ہیں اور جو لوگ رو میس میں کیا ہے کہ ہندی اور اس سے ہی آپ لوگوں کو کیوال ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کی پی ڈی اف آپ لوگوں کو پیڈ گروپ میں مل جائے گی چلیے آج کے دوسرے پرشن میں چلتے ہیں کرنڈ افئیر کا پرشنہ ہے پرشن سنکھیا 210 ہے اور 125 سبد سیما میں اس پرشن کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے جیسے دیکھئے 125 سبد سیما ہے آپ سے کہا گیا ہے 125 سبد سیما میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے لکھنے کا پریاز کریے کرنڈ افئیر کا پرشنہ ہے 210 نمبر سنکھیا ہے پرشن سنکھیا ہے اور اس پرشن کو لکھنے سے پہلے جیسے جو گرامر کی گلتیاں ہیں وہ آپ سے نہیں ہونی چاہئے جو انٹرڈکشن پارٹ ہے باڈی پارٹ ہے کنکلوزن پارٹ ہے تو تینوں میں ایک ایک کوٹیشن کا ویتاش لوگ مووی کے گیر بول ان ساری چیزوں کو بھی ایٹ کریے اور اپنے اتر کو بہتر بنائیے اس کے ساتھ میں کچھ انہ چیزیں بھی ہیں کہ جیسے ڈیٹا ڈائیگرام اور سوشتہ کا خاص خیال لکھئے آپ کٹا پیٹی زیادہ نہیں ہونی چاہئے جو اچھے شبد ہیں ان کو آپ انڈرلائن بھی کرنے کا پریاز کریے تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اچھے سے پرشن کو لکھئے آپ لوگ ٹھیک ہے آئیے پرشن کو دیکھتے ہیں ہم لوگ سونیا لاغت پراکرتک کھیتی کیا ہوتی ہے ابھی حالی میں چرچہ میں رہی ہے سونیا لاغت پراکرتک کھیتی تو دیکھیں اس کے بارے میں سونیا لاغت پراکرتک کھیتی کیا ہوتی ہے ایسی کھیتی جس میں ہماری لاغت سونی ہو اور پراکرتک طریقے سے وہ فصل اگھائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں سونی لاغت پراکرتک کھیتی اسی کے لیے جو آندھ پردیس گورنمنٹ ہے یہ کافی اچھی ہو جنا تھی اسی کی وجہ سے کرسی سے زماندیت ہے تو اس لیے پوچھے جانے کی سمبھونہ پوری بڑھ جاتی ہیں آپ کے ایکزامس میں نو جنوری دوہجات بیس کو کیا ہوا ہے کہ آندھ پردیس سرکار اور جرمن فرم کے بیچ میں ایک سمجھوتا گیاپن ہوا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے تو یہ سونی لاغت پراکرتک کھیتی جو پراکرتک کھیتی ہوتی ہے رسائن مکت پراکرتک کھیتی کرنا جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا آپ کھیتی میں اپیوگ نہ کریں فصلوں میں اپیوگ نہ کریں ٹھیک ہے جو کرسی کریں وہ رسائن مکت ہونی چاہیے دیکھیں پراکرتک کھیتی کی جو سروعات کی گئی تھی بہنراشتہ کے سباس پالکر کے دورہ پرامپرک پرتاؤں پر کرسی کو بڑھاوا دینی کی بات کہی گی تیسہ اور پرتھم انہی کے دورہ چیزیں ابھیان چلائے جا رہے ہیں تو لوگوں کو جاگرکتہ پروائیٹ کی جا رہے تھی تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں سونے لاغت پراکرتک کھیتی کے انترگر چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ جتنے ویجے سمال لیجئے آپ کا یہ کھیت ہے اب کھیت میں آپ کھٹنا شک بھی ڈالتے ہیں اورورک بھی ڈالتے ہیں بیچ سودھان اور انہی چیزیں بھی آپ کرتے ہیں کیمیکلز کو چھڑک کر اور بعد میں بھی آپ کیمیکلز رسائنوں کا پریوک کرتے ہیں جو کہ آپ کے سواسے کو اور سبھی چیزوں کو نقصان کرتا ہے آپ کے جو فصل ہے اس کی گروتہ کو بھی پر بھاویت کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انہی کے لیے انہی چیزوں کو اٹھانے کے لیے سونے لاغت پراکرتک کھیتی کو اپنائے جانے کی بات کہی گئی ہے کیا ہوتی ہے سونے سے کرنا ایک ہوتا ہے پراکرتک طریقے سے کرنا تو ہم لوگ پراکرتک طریقے سے بیج سو دھن کی بات کریں گے جسے دیکھیں گائے کا گوبر ہے موتر ہے چونہ ہے بیسن ہے کھیت کی مردہ سے بیج سو دھن کرنا اور بیجوں کو فصل کی بھوائی کرنا یہ کاری کیا جاتا ہے سیکنڈ چرن میں کیا ہوتا سیکنڈ سٹیج میں جیوہ مرد کہا جاتا چھڑکاؤ کو جیسے گائے کا گوبر ہو گیا جیوک اب سشتوں کا گھول بنالیا جاتا ہے تو یہ پراکرتک سونے لاغت پراکرتک کھیتی میں دوسرا چرن مانا جاتا ہے تیسرا چرن کیا کھیتی ہے یہ آپ کی بھومی ہے اب یہاں پر ایک جو فصل ہے فصل کی کٹائی ہو گئی اب اس میں کچھ اوسیس بستا ہے تو اوسیس سے ہی اس کو ڈھک دینا اوسیس کو نہ جلانا تو اوسیس وں کے مادہم سے ہی جتائی کے اسطان پر کیا ہوتا ہے اوسیس سے سے آپ لوگوں کو مل جائے گی تو اچھے سے چیزوں کو تیار کری چلی ڈھیک